اسلام علیکم سٹرنگ لرنگ میں خوش آمدید آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے فیزکس سیکنڈیئر کی جو ہمارے پاس اس کا ساتھوہ لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم پیج نمبر ٹونٹی ٹو سے سٹارٹ کریں گے لاس لیکچر میں ہم نے ملیکنز میتھڈ سے جو الیکٹرون گوبر چارج ہے اس کی کلولیشن کے بارے میں بات کی تھی آج ہمیں کپیسٹر کی بات کریں کپیسٹر سب سے پہلے ہوتا کیا ہے کپیسٹر is a device that can store charge consists of two conductors placed near each other and separated by vacuum air or any other insular material as known as ڈائیلیکٹر یہ اس ٹاپک کے ٹویل پوائنٹ تھرٹین کے سٹارٹ سے یہ آپ کے پاس یہ پیلی تین لائنے اس کپیسٹر کی دیفینیشن اور فیزیکل میں نظر کی کیسے آتا ہے یہ پیسے تو گولز نظر آتا لیکن اس کے اندر میکنگ ہوتی ہوگا کیسے ہوتی ہے ایک پلیٹ یہ اور ایک پلیٹ یہ درمیان میں یہ سپریشن ہوتی ہے یہ ایر بھی ہو سکتی ہے یہ ویکیوم ہو سکتی ہے اور یہ کوئی اور ڈائیلیکٹرک مٹیریل ہو سکتا ہے ڈائیلیکٹرک مٹیریل ایسا مٹیریل کہتے ہیں کہ جس میں سے کرنٹ کناٹ پاس اور اس کو آپ انسلیٹر بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے اس کے اندر سے کرنٹ پاس نہیں کر سکتا اس کو انسلیٹر بھی کہتے ہیں تو اس کو ہم ان جنرل کہتے ہیں جی ڈائیلیکٹرک ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے کیوں آگے ہے یویییی کنڈیکٹرز آرین دی فارم آف پیرلل پلیٹس اینلی کپیسٹرز نون ایس پیرلل پلیٹ پیرلل میں ہوتی ہیں مطلب دونوں ایک ہی طرح یہ پیرلل میں ہے ای بھی اس کے اور اس کے درمیان میں اینگل کیا ہے زیرو ڈگری دیٹ میز کہ پیرلل میں ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں اس کو پیرلل پلیٹ کپیسٹرز کہتے ہیں موسیقی 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 اس کو ہم کپیسٹنس بولتے ہیں سی کو کیا بولتے ہیں کپیسٹنس the ability to store the charge it depends upon the value of کپیسٹنس کیونکہ یہاں پہ دیکھیں سی اس فارمولے کے اندر آ رہا ہے سی اگر بڑھا ہوگا اگر تھوڑا بھی ہے تو کیوں جو ہے وہ زیادہ سٹور ہو جائے گا it depends upon the geometry of layers اچھا سی کس کس پہ depend کرتا ہے geometry of layers پہ c depends geometry پہ depend کرتا ہے اور کس پہ depend کرتا ہے اب کے پاس یہاں کٹی زمائی ہے ability ہے کسٹور چارج کرنے کے سی زیادہ زیادہ چارج سٹور ہوگا کام ہے تو کام سٹور ہوگا اس کی جو یونٹ ہے انٹرنیشنل کیونکہ یہ کیا ہے آپ کے پاس چارج ہے کولمب ہے اور یہ voltage ہے تو کولمب پر وولٹ کیا ہوتا ہے کپسٹرنس کا یونٹ ہوگا c is equal to کولمب جس کو ہم فیرڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے کپسٹرنس کا یونٹ ہے کپسٹرنس کا یونٹ ہے چارج آپ دیکھیں یہ سی کو ونٹ ہے چارج آف ون کولمب گیون تو ڈی ون پلیٹ آف پرلیل پلیٹ کپسٹر پردیوش اس کے بعد کپسٹرنس آف پرلیل پلیٹ کپسٹرنس اب سیمپل کپسٹر آپ نے پر لیا کیا ہوتا ہے دو پرلیل پلیٹ ہوتی ہیں اور ان کے درمیان سپیسنگ ہوتی ہے ایر ہوتی ہے یہاں ویکیوم ہوتا ہے یا کوئی ڈائیلیکٹرنس میڈیوم ہوتا ہے جس کو ڈائیلیکٹرنس کہتے ہیں کوئی بھی جو انسولیٹر مٹیری ہے جس میں اسے کرنٹ پاس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا بولٹکیس پیٹوینڈ کرتی ہے چارج کیس پیٹوینڈ کرتا ہے جو سٹور ہوتا ہے کہ یہ چارج جوٹنگ جوائیس یہاں پہ راستہ نہیں ہے تو یہاں پہ چارج جائے گا یہاں پہ چارج جائے گا اسے اٹریکٹ کریں گے لیکن موو نہیں کر سکتے کوئی اور راستہ ہونے نہیں ملتا تو اب اس کے بعد پیرلل کپیٹوینڈ کی کپیسٹنس ہے اس میں ہم نے ٹین تھ کے اندر شاید آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے کپیسٹر کی جو پیرلل سیریز کمبینیشن ہیں وہ پڑے تھے یہاں پہ پیرلل سیریز کمبینیشن ان کو نہیں پڑڑا صرف اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے اندر جو کپیسٹنس کی ویلیو جیسے ہم نے جو کیا سے کہتے ہیں کولمز لہا ہے اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑا تھا اس کی کے کی ویلیو کے برابر ہم نے نکال لی تھی حالانکہ ہم نے کے کی فارمولے پڑھ لی ہے اس کی ویلیو کو جو کے آگے جو نیکس فارمولے کی فارم میں آتی ہے وہ ہم نے نہیں پڑا تھا تو آپ کے پاس 12.14 ڈیٹیل ٹاپک ہے پیرل پیٹ کپیسٹر کپیسٹر کنسیسٹنگ آف ٹو میٹل پلیٹ ایچ آف ایڈیا ای سیپریٹ ڈی ایس فگر چون فگر ٹو ٹو فور جیسے یہاں پہ آپ کو نظر دو پلیٹ ہیں میرے پاس ایسے 3D میں شوکر آنے کوشش کرتے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ آپ کے پاس اس پر پلاس کیو چار اس کے پر مائنس کیو اور یہ آپ کے پاس بیٹری کے ساتھ کنیکش ہے ایدر پوزٹیو سائیڈ والی سے اور اس طرف نیگٹیو والی سے ٹھیک اس درمیان میں یہ جو ڈیسٹنس ہے وہ ڈی کے برابر اب وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس جو ویلیو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سی اکوز ٹو سی بی تو سی اکوز ٹو کیو بی وی کپیسٹنس کی ویلیو یہاں پر کپیسٹنس کی بی ڈسکس کر رہا تو سی کے اندر چینجز آئیں گے اس کو ڈسکس کریں گے سی ویکیوم اس اکوی آئی اکوی اپنے پڑا ایا یہ اپنے پڑا ای بھی ان کا ایریا اس نے کہا اس کا ایریا بھی یہ ہے اس کا ایریا بھی یہ ہے تو سرفیس ڈینسٹی کیا ہوتی ہے سرفیس ڈینسٹی سمجھ لیں جس طرح یونٹ پرائیس ہوتی ہے کہ پانچ سو کے دس کلو آئے ہیں تو ایک کلو کتنی ایک کلو کیا ریٹ ہوگا تو پانچ سو کو دس پر تقسیم کر دیں گے تو پچاس روپے جو ریٹ کلو ہے پچاس روپے جو ہے وہ ایک کلو کا ریٹ آ جائے گا اسی طرح یتنا بھی ایریا اس کے پھر جو چارج سٹو رہا ہے اس کے پھر میں چارج کو ایریا بھی ڈوائیڈ کر دوں گا تو میرے پاس کیا آ جائے گی ڈینسٹی آ جائے گی جس کو اس نے یہاں پہ جس نام سے شوکر آیا ہوا ہے الفا کے نام سے ہے کیونکہ یہاں پہ میں لکھنے میں تھوڑا سا پر کروس لگے میں اس وجہ سے کیوں بائی اے اس کو بولتے ہیں ڈینسٹی چارج ڈینسٹی ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس اس آلیڈی شون ان فگر سیکشن ٹول پیٹ ایٹ ڈینسٹی بیٹوین ٹو اپسٹلی چارج پلیٹس گیون بائی اب آپ کو پتا ہے آپ نے پہلے اپسٹلی چارج پلیٹس کے دمیان جو ای ہے وہ الفا اس کی چارج ڈینسٹی اوور ایپسال انڈ جو اس کے دمیان میٹیریل ہوتا ہے اس پہ ڈوینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایس ڈینسٹو ایل فا و اپسال انڈ نوٹ ہے تو یہاں پہ ایک آپ کے پاس ایس ڈینسٹو بی بائی ڈی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ اس نے الفا کی ویلی لگائی ہے جو یہاں سے حلکلٹ کی اس کی ویلی اگر ادھر پوٹ کر دیں تو کیا ہوگا کیو بائی ای اپسال انڈ نوٹ ای کی ویلی آ جائے گی اور وی ایس ڈینسٹو بی ڈی ہوتا ہے اس طرف میں یہ ویلی پوٹ کر دوں تو یہاں سے اگر میں نکالنا چاہوں سی ویکیوم کی ویلیو تو میں سی ویکیوم میں کیا نکالا تھا کیو بائی وی تو اس کو اگر میں کیو بائی وی کر دوں یہ ادھر آ جائے گا کروس ملٹپلائے ہو جائے گا کیو بائی وی کیو بائی وی اس طرف آ جائے گا اور ای اپسال انڈ نوٹ اوور ڈی ذرا آ جائے گا کیو بائی وی کے جگہ پر سی لگا دوں گا تو اس کو ستہ کا رکھ کر دیں سی ایکوالس ٹو اے ای نوٹ اوور بی یہ ویکیوم کی ویلیو تو یہ جو فارمولا ہے یہ مور جنرل فارمولا ہے جس میں آپ کے پاس ایریا دیا ہو درمیان میں سپریشن دی ہو اور ڈیسٹنس دیا ہو تو آپ اس کی کپیسٹنس بتا سکتے ہیں اور اس کپیسٹنس کے لحاظ سے پھر آپ کے اندر جتنی وولٹیج ٹور ہوگی وہ بنیں گی اور جتنا سارا کچھ ہوگا اس سے ہوگا یہ آپ بتا سکتے ہیں without applying voltage بلٹیج اپلائے کرنے سے پہلے آپ کپیسٹنس کی کلیلیویشن کر سکتے ہیں اثروائز یہاں پہ ہمیں by experiment by applying voltage اس کے بعد ہم بتا سکتے ہیں کہ اتنی اس کی کپیسٹنس ہے لیکن یہاں پہ یہ ویلا جو فارمولا ہے مور جنرل فارمولا ہے تو اس سے ہم اس کی پیسٹنس بتاتے ہیں e not لگے گا جب آپ کے پاس درمیان میں کیا ہے area vacuum ہے اس لیے یہاں پہ c vacuum لکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ کے پاس درمیان میں کوئی material آ جاتا تو اس کی آپ کو بتایا e r کہتے ہیں اس کو relative permittivity یہ e not جو ہے وہ یہ بھی relative permittivity یہ free space کی ہے تو یہ e r ہے تو اس کو ہم e لکھیں گے سیمپل میں sorry e r جو ہوتی ہے وہ اس material کی relative permittivity ہوتی ہے تو یہاں پہ e not کی جگہ پہ ہم کیا لگائیں گے پھر اور یہ e r جو ہے e not کی جگہ پہ یہاں پہ آپ کے پاس e not into epsilon r لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز بان جائے گی آپ کے پاس e not کی جگہ پہ آپ نے یہ لگا دینا یہ کس کے پرابطہ e equals to e not epsilon r یہ آپ لوگوں نے پہلے پڑا ہوا ہے صرف وہی چیز اس نے یہاں پہ دوبارہ سے اس میں apply کر دیا تو یہ medium کے لئے ہو جائے گا جیسے ہی یہاں پہ epsilon r یہ every space ہے جیسے ہی material آ گیا جس کی relative permittivity epsilon r تھی اس کو جب put کریں گے تو یہ c medium بن جائے گی یہاں پہ capacitance of medium equals to a epsilon r epsilon r over d ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ voltage کی value جلدی زیادہ پڑ گئی اور درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے جیسے ہی درمیان میں کوئی چیز لگائیں گے voltage کی value down ہوگی that means more charge is required to equalize the capacitance and voltage ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس اس کی capacitance بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس اس کا ability store charge ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس فارمولیے اگر دیکھیں جب v degrees کر رہا ہے تو c بڑھ رہا ہے جب c بڑھ رہا ہے تو q is equal to c v سے ہمارے پاس ability to store charge بھی بڑھ جائے گی اور جو epsilon r ہے creative permittivity of the material اس کو calculate کرنے بڑھ جائے گا یہ ہمارے پاس آسان سا فارمولی اس نے پہ دیا ہوا ہے وہ کیا ہے اگر آپ کے پاس capacitance دونوں پر ہوں اور آپ capacitance کو q is equal to c v سے calculate کر لو material رکھنے کے پہلے اور material رکھنے کے بعد تو ان دونوں کو استعمال کر کے آپ c یہ f فائنٹ کرتے ہیں c medium اوپر آئے گا اور capacitance اور vacuum نیچے آئے گا ان دونوں کو solve کر لیں گے تو آپ کے پاس relative permittivity آجے گا ٹھیک ہے the ratio of capacitance of a parallel plate capacitor with an insulating substance as the medium between the air to its capacitance with vacuum as medium between them the ratio of capacitance to dielectric coefficient a epsilon r اور جو ہے اس کو مل electric confident بھی کہتے ہیں اس کی definition اس نے کہا جی ہم یہ کر سکتے ہیں ratio of capacitance medium کے ساتھ اور vacuum جو ہوتا ہے ان دونوں کے ratio لے لیں تو یہ آپ کے پاس یہ ہے electric constant آجاتا افصال انار آجاتا electric polarization of dielectrics اور energy stored in a capacitor یہ ہمارے پاس اچھا ایک topic کر لیتے اور energy stored in capacitor دوسرا بات میں کریں electric polarization یہ بڑی آسان سی چیز جلدی جلدی ہو جائے گی اور اس کے اوپر زیادہ detail کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف ایک figure جو ہے و میں ھائی ڈوے بنا کے اس سے آپ کو چیز سمجھا دوں گا یہ چیز لکھ ہوئی ہیں 24 25 page کو اس detail لکھ ہوئی ہے وہ آپ میں بتا دوں گا ساتھ ساتھ آپ نے پڑھ لینا تو یہ ویسے بھی آپ کو شاید نظر آرہی ہو لیکن اگر نہیں آرہی نظر کیونکہ یہ بک ذرا باریک لکھی ہوتی ہے تو میں آپ اس کو دوبارہ سے اس کپیسٹرز کو بنا دیتا ہوں یہ پوزٹیو چارج صرف یہ نیگٹیو چارج درمیان میں کیا ہے آپ کے پاس ڈائیلیکٹرک میٹیریل ہے لیکٹرک فیلڈ لائنز کیا ہے ادھر سے ادھر جائیں گی اور اس کے اندر کیا جو بھی میٹیریل ہے اس کے اندر اس کے ایٹمز ہیں اس کے مولیکیول میں کیا ہوتا ہے لیکٹرون ہوتے اور نیوکلیس ہوتا ہے تو جو اس کے اندر ایٹمز ہوں گے مولیکیول ہوں گے ان کا جو نیگٹیو سائیڈ ہے وہ پاسٹیو بھی اٹریکٹ ہوگی اور نیگٹیو کی طرف یہ نظر ہی نہیں آرہا یہ پاسٹیو یہ نیگٹیو یہ پاسٹیو یہ نیگٹیو یہ پاسٹیو یہ نیگٹیو یہ پاسٹیو یہ نیگٹیو اور ان کی وجہ سے اپنا ایک ہو جائے گا دی انکریز ان دی کپاسٹی کپاسٹر ڈیو دی پریزن آف ڈیو دی الیکٹر پولارزیشن آف ڈیو اب اس کی وجہ سے اس کی جو میٹیریل ہے اس طرف الیکٹری فیلڈ بڈیو اس کرنے کوشش کر رہا ہے اور اس طرف اس کی جو الیکٹری فیلڈ ہے اس کی دوسرے کو کینسل راوٹ کریں جس کی جو کی سکتے ہیں فیلڈ کی ویلی کم ہو جائے گی اور چارج سٹورج کپاسٹی جو ہے وہ پولٹیج کا ڈیفرنس کم ہو جائے گا اور چارج کپاسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس کو اب یہاں سے چیزیں پڑھ لیجے گا بہت آسان ہے پسٹی بڑھ جائے گی اور پھر کیوز ایکل ٹو سی بھی کے ساتھ اگر آپ چیک کرو گے تو آپ کے پاس چارج سٹورج کپیسٹی بڑھ جائے گی کہ سی بڑھ کیجئے کوئی ان دون میں کوئی بھی چیز بڑھ جائے تو آپ کے پاس چارج سٹورج کپیسٹی بڑھ جاتی ہے بہت جیس آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی اور اگرے لیکچر تک کے لیے دعا ہمیں یاد رکھیں گے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگے بان